بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا بھیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز ترین آنکھیں کسی جن کا تاکب کر کے تھوڑتی سے چھلانگ لگائے اور اسے مار ڈالے بھیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہ جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بھیڑیا محرم موننس پر جھانکتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بالکل مختلف کہ بھیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بھیڑیا اپنی شریک حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور موننس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح موننس بھی بھیڑیا کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والے کی جگہ پر کم از کم تین ماہ تک کھڑا افسوس کرتا ہے بھیڑیا کو عربی زمان میں ابن البار کہا جاتا ہے بھیڑیا کے والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے بھیڑیا کی بہترین صفات میں بہادری وفاداری خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہیں بھیڑیا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گروپوں میں چلتے ہیں سب سے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بھیڑیا ہوتے ہیں دوسرے پانچ منتخب طاقتور جو بوڑے بیمار بھیڑیوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور دشمن کے حملے کا دفاع کرنے والے چلاک و چوبند بھیڑیا ہوتے ہیں درمیان میں باقی عام بھیڑی ہوتے ہیں سب کے آخر میں بھیڑیوں کا مستعدد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا خیال رکھتا ہے اس کو عربی میں الف کہتے ہیں کہ اکیلہ ہزار کے برابر ایک سبت جو ہمارے لیے غور و فکر کا مقام چھوڑے دیتا ہے کہ بھیڑیے بھی اپنا بہترین خیر خواہ قائد منتخب کرتے ہیں اور یہ ترک و منگول کا قومی جانور ہے موسیقی